بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ایو امین ایولوشن چیلنگ پہ میں آپ کو شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ آئس لینڈ کے بارے میں ہے کہ اگر آپ آئس لینڈ کا ویزا جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں چاہے آپ انڈیا سے ہیں بنگلہ دیسے ہیں یا پاکستان سے ہیں کس طرح سے آپ اپلائی کریں گے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس کے ضرورت ہوگی سب ہی ٹوٹیل جو ہے اسی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں دوستو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو آئس لینڈ کی جو ہے پاکستان میں جو امبیسی جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور آپ نے جو ہے ویزا اپلیکیشن سمیشن جو ہے وہ درمار کی امبیسی میں جو ہے وہ جمع جو ہے وہ کروانی ہوگی جو پاکستان آپ نے نیچے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اپلائی فار ویزا ٹو درمار کین پاکستان نیچے لکھا ہوا ہے آرسو ری پریزینڈنگ آئس لینڈ تو دوستو آپ نے اپنی جو ویزا اپلیکیشن سمیشن ہے جو ڈاکومنٹس کی ریکوارمنٹ ہے وہ ان کو پورا کر کے ویزا اپلیکیشن کو ساتھ جو ہے وہ لے کے اور وی آفیس گلوبل جسے جائریز انٹرنیشنل یا فیڈکس بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں ان کے آفیس میں جو ہے آپ نے سارے ڈاکومنٹس اور ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ سمیشن جو ہے وہ کروانی ہوگی دوستو میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلو کہ انڈیا میں جو ہے وہ آئس لینڈ کی جو ہے وہ بقیدہ امبیسی موجود ہے تو آپ جو ہے وہ وہاں سے وی آفیس گلوبل کے تھو جو ہے امبیسی میں ہی جو ہے وہ اپلائی کریں گے اور وہاں پہ بھی آپ نے وی آفیس گلوبل سے ہی جو ہے اپوائنٹمنٹ لے کے اپنی ڈاکومنٹس کی جو سمیشن ہے وہ کروانی ہوگی اور وہاں پہ جو ہے بقیدہ آئس لینڈ کی امبیسی جو ہے وہ انڈیا میں جو ہے موجود ہے لیکن آپ وی آفیس گلوبل کے تھو ہی جو ہے اپنا ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ جو ہے وہ فارورڈ کریں گے دوستو میں یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو ہے یہ افیشل ویب سائٹ پہ ڈاکومنٹس کی رکوائرمنٹ میں میں آپ کو سب سے پہلا جو ہے افیشل ویب سائٹ سے جو ہے بقیدہ رکوائرمنٹ یہ ویزا اپلیکیشن کی سمیشن کے لیے جو ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے ان کی پوری جو ہے ڈیٹیل جو ہے وہ دینے جا رہا ہوں اور یہ افیشل ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں بقیدہ لکھا ہوا ہے رائل ڈینیش امبیسی سلام آباد اور دوستو یہاں میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو جب آپ انڈیا سے یا بنگلہ دے سے بھی اپلائی کر رہے ہوں گے تو بلکل مائنر ڈیفرنس کے ساتھ آپ کو یہی عالم ہو جو ہے سبھی انہی ڈاکومنٹس کی ہی ضرورت ہوگی جو پاکستان میں جو ہے جو ڈاکومنٹس آپ لگائیں گے وہی ڈاکومنٹس انڈیا اور وہی ڈاکومنٹس کی آپ کو بنگلہ دے سے بھی ضرورت ہوگی صرف مائنر سے کوئی ایک آت ڈاکومنٹس ہوگا ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے تو لہٰذا آپ دوستو جو لوگ انڈیا سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا بھگلہ دے سے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی یہ پاکستان کے ڈاکومنٹس کو ہی فالو کریں گے کیونکہ بلکل مائنر ڈیفرنس کے ساتھ جو ہے آپ نے یہی ڈاکومنٹ جو ہے عالم ہو سبھی کٹا گری میں لگانے ہوں گے دوستو اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جہاں والے لوگ جو ہے وہ کけ سے ڈاکومنٹس لگائیں گے بزنس والے کけ سے ڈاکومنٹس اللós لگائیں گے جو لوگ جاہے وہ پاکستان انڈیا یا بھگلا دیش میں سٹوڈنٹ ہیں وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے جو industries جو لوگ government jobs جعب کرتے ہیں جو جو private jobs کرتے ہیں جو کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے سب کی ڈیٹیل جو ہے اسی ویڈیو میں میں آپ کو پوری بریفی دیں گا اور یہی نہیں اگر آپ جو ہے آئیس لینڈ سے بقیدہ انویٹیشن یا سپانسر میں گواہ رہے ہیں اور جو بندہ آئیس لینڈ میں رہ رہا ہے وہ آپ کو انویٹیشن اور سپانسر کے ساتھ ساتھ کون سی چیزیں جو ہے کون سی ڈاکومنٹس بیجے گا اس کی ڈیٹیل بھی اسی ویڈیو میں بتانے جارہا ہوں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ افیشل ویب سائٹ سے بقیدہ ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس یہ پوری آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دوستو میں جسٹ آپ کو ایک اووریو دے رہا ہوں اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو اچھا طریقہ سے پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن آپ کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے انہی ریکوائرمنٹس کو جو یہ لکھی ہوئی ہیں ان کو لیدہ سے میں نے ایک پوری شیٹ پہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے آپ کی مائکروسافٹ ورڈ کی شیٹ پہ بنایا ہوا ہے تاکہ آپ کی اچھا انڈرسٹینڈنگ جو ہے اچھی ہو سکے جا والے لوگوں کو بھی سمجھا سکے کہ وہ کونسے ڈاکومنٹس لگائیں گے اور بزنس والے لوگ ہیں وہ کیسے ڈاکومنٹس لگائیں گے سب ہی کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں دوستو سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو پتاتا چلوں کہ یہ چودہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی پوری جو ہے وہ ڈیٹیل میں نے جہاں پہ لکھی ہوئی ہے ون بان بان میں الابوریٹ بھی کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ڈاکومنٹس کس طرح سے تیار کرنے اور کہاں سے آپ کو ملیں گے یہ دوستو ون سے لے کے چودہ ڈاکومنٹس تک جو آپ کو ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں یہ ہر اپلیکنٹ لگائے گا چاہے وہ جس بھی کٹاگری میں آئس لینڈ کا ویزا اپلائی کر رہا ہے وہ ہر کٹاگری والا بندہ جو ہے یہ ڈاکومنٹس لگائے گا سب سے پہلے تو دوستو ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ سامٹ کروانا ہوگا آن لین فل کرنا ہوگا اور یہ ویزا اپلیکیشن فارم کس طرح سے آن لین فل کرنا ہے اس کی علاقہ سے میں ڈیڈیگیٹڈ ویڈیو موجود ہے بنا چکا ہوں لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا میں جو ہے انڈیا میں اور پاکستان کا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ بلکل اس میں کوئیشن بلکل سیم ہے لیکن اس کو فل کرنے کا طریقہ کا علاقہ سے ہے وہ آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں پوری ٹیٹیل دی ہوئی ہے لیکن کوئیشن جو ہیں دونوں فارم پہ بنگلہ دیش انڈیا اور جو پاکستان سے پلائی کریں گے سب ہی میں کوئیشن جو ہیں وہ سیم ہے وہی اسی سیم فارم ہے کوئی بھی چین نہیں ہے میں صرف طریقہ کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے دوستو اب سب سے پہلے تو ویزہ اپلیکیشن فارم کی بات ہوگی دوستو اگلے دو جو پوائنٹ ہیں ان کو میں اچھا طریقے سے الابوریٹ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ نے ایک بقیدہ سالیڈ پلیننگ اور سالیڈ ایک ریزن جو ہے وہ کریئیٹ کرنی ہوگی کہ آپ آئیس لینڈ جو ہے وہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں بقیدہ اس کی ایک سالیڈ پلیننگ دینی ہوگی اسی پلیننگ کو اسی آرڈنری کو جو آپ آرڈنری اور پلیننگ بنائیں گے اس کو آپ نے ایک لیٹر کی صورت میں ٹائپ کر کے جو ہے سادہ پیپر بیشا اس کو کمپوز کر کے پرنٹ آوٹ لے کے ساتھ جو ہے لگانا ہوگا دوستو اس کورنگ لیٹر میں جو ہے آپ بقیدہ بتائیں گے کہ آپ جائیں گے کب آپ واپس کب آئیں گے آپ کون سے وہاں پہ سٹیز کو جو ہے وہ وزٹ کرنے کے کون سے دوستوں کو ملیں گے کون سے فرینڈ کو ملیں گے تو دوستو یہ پوری یہ ٹیٹریل جو ہے آپ نے بقیدہ جو ہے اس کورنگ لیٹر میں دینی ہوگی اور دوستو سالیڈ ریزن کی اگر بات کریں سالیڈ ٹرائولنگ پلین کی بات کریں تو سالیڈ ٹرائولنگ پلین جو ہے آپ کا بقیدہ آئس لینڈ کا ہونا چاہیے جو واقعی ایک سالیڈ آپ کی ریزن جانے کی آئس لینڈ لگے جس سے پتا چلے اور امبیسی کو امبیسی جو ہے اس چیز میں مجبور ہو جائے کہ آپ نے جو ریزن جانے کی دی ہے وہ بالکل جینئین ہے اور آپ کو ویزا جو ہے وہ لازمی طور پر ملے گا تو دوستو اس میں سالیڈ ریزن میں کچھ اگزمپلز دے دیتا ہوں مسال کے طور پر آپ کسی فرینڈ اور فیملی میمبر کو ملنے جا رہے ہیں بیوی کو ہزبینڈ کو ملنے جا رہے ہیں بچوں کو ملنے جا رہے ہیں کسی دوست کو ملنے جا رہے ہیں کسی کی اعتمارداری کے لیے جا رہے ہیں کسی میٹنگ یا کانفرنس کے لیے جا رہے ہیں جو بھی آپ کا جاب آف نیچر ہے جو بھی آپ کا بزنس کی نیچر ہے اس کے ریلیمنٹ کو وہاں پہ کانفرنس میٹنگ کو سیمپوزیا ہونے جا رہا ہے اس کے لیے آپ جا رہے ہیں تو دوستو یہ کچھ اگزمپلز ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ آپ کی سالیڈ ریزن ہو سکتی ہیں آئیس لینڈ کا ویزا پلائی کرنے کے لیے تو آپ کے کیس میں جو بھی ریزن ہوگی وہ آپ نے جو ہے وہ بتانی ہوگی اور جانئے ریزن جو ہے وہ دینی ہوگی اسی طرح آپ کے پاس کومیشن آتی کارڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے اسی طرح دوستو آپ کے پاس پاسپورٹ بھی اوریجنل ہونا چاہیے جس کی تین ماہ کی ایکسپائری ہونی چاہیے جب آپ جس ڈیڈ کو آئیس لینڈ ٹراول کریں گے اس سے آنور تی ماہ کی اس کی جو پاسپورٹ کی جو ہے وہ ایکسپائری جو ہے وہ ہونی چاہیے اسی طرح دوستو اس کے علاوہ جو پرانے بھی آپ کے پاس اوریجنل پاسپورٹ موجود ہیں جو اکسپائر ہو چکے ہیں ان کو بھی آپ اوریجنل کو بھی آپ نے ساتھ لگانا ہوگا اب دوستو آ جاتے ہیں دو ڈاکومنٹس جن کو بڑے اچھے طریقے سے بریف کروں گا جن کو اچھے طریقے سے آپ سمجھئے گا دوستو یہ ایک آتا ہے فیملی ایف آر سے جسے فیملی ریسیشن سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے دوستو یہ دو طرح کیا فرسی ہوتے ہیں ایک بائی برت ہوتا ہے بائی برت میں آپ کے والدین آپ کے بہن بہی ہوتے ہیں اور جو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں میریڈ ہوتے ہیں ان کا بائی میریڈ ہوتا ہے جس میں اس کی وائیف اور اس کے بچے شامبل ہوتے ہیں تو دوستو جو لوگ میرڈ ہیں وہ دونوں یہ فیملی سرٹیفکیٹ بنوائیں گے اور جو ہن میرڈ ہیں وہ صرف اوپر والا جو برنوائیں گے یہ دوستو پاکستان میں نادرا سے آپ کو جو ہے وان تھاؤزن روپیز آپ فیز پے کریں گے اور اسی وقت آپ کو نادرا جو ہے پانچ منٹ کے اندر جو ہے یہ دونوں جو ایف آر سی ہیں یہ بنا کے اسی وقت دے گا یہ گھر کا کوئی بھی فیملی میمبر جو ہے اپنا اصل شناتی کار دکھا کے جو ہے یہ ایف آر سی جو ہے وہ لے سکتا ہے اچھا دوستو اب یہاں پہ میں کوئی چیز یہاں پہ الابوریٹ کرتا چلوں کہ ایسے لوگ جو کسی بھی انمیٹیشن یا سپانسر پر جو ہے وہ آئس لینڈ کا ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں ان کے پاس انمیٹیشن یا سپانسرشی موجود ہے اس لینڈ کی تو جو آئس لینڈ میں رہنے والا بندہ ہے اگر وہ ان کو انوائیڈ کر رہا ہے جو انمیٹیشن بھیج رہا ہے اگر ان کے ساتھ ان کا کوئی قریبی ریلیشن ہے تو انہوں نے اس قریبی ریلیشن کو اسی فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ سے بقیدہ پروف کے طور پر وہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو بندہ مجھے آئس لینڈ میں موجود ہے انمیٹیشن یا سپانسرشی ب بھیج رہا ہے وہ میرا بھائی ہے میرا بہن ہے میری والد ہے میری والد ہے میرا ہسپنڈ ہے میرا وائف ہے یا میرا میرا کوئی قزن ہے اس قزن کا بھی آپ نے جو جو ریلیشن ہے ہوگا اس کے ساتھ اسی فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ سے جو ہے وہ اسٹیبلیش کرنا ہوگا تو دوستو جو لوگ جو ہے انویٹیشن سپانسر پر جائیں گے یا انویٹیشن سپانسر کے بغیر بھی اپلائی کرنا ہے تب بھی آپ نے یہ دونوں ڈاکومنٹ جو ہیں وہ لازمی طور پر دینے ہوگی اسے دوستو اکاؤنٹ مینڈینس لیٹر کیا ہوتا ہے یہ بقیادہ بینک جو ہے آپ کو ایک لیٹر ایشو کرتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے کا یہ نام ہے یہ ہمارا اکاؤنٹ ہولڈر ہے فلان ڈیٹ سے لے گیا آج کی ڈیٹ تک جو ہے اس کا اکاؤنٹ ہ ہماری بینک میں ہماری برانچ میں چال رہا ہے اس کا کومیشن آتی کار نمبر یہ ہے اور اس کو جو ہے اکاؤنٹ مینڈینس لیٹر کہا جاتا ہے دوستو یہ دونوں کو دونوں جو ہیں آپ چیزیں آپ کو اپن بینک سے اپنی برانچ سے جہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ موجود ہے وہاں سے سائن اور سٹرمپ کے ساتھ آپ نے جو ہے لینے ہوگے آگے دوستو آ جاتے ہیں اے ٹکٹ ریزرویشن جن ڈیٹر میں آپ آئیس لینڈ کا ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں انہی ڈیٹر کی آپ نے ایک ریٹرن اے ٹکٹ ٹیمپریری اے ٹکٹ ریزرویشن جو ہے وہ لینی ہوگی دوستو یہ آگے میں نے بریکن میں لکھا ہوا ہے ٹیمپریری ریزرویشن دوستو یہ آپ ٹک نکال دے تو اسی انہی سیم ڈیٹر کی جو ہے آپ کو جو ہے وہ ٹیمپریری اے ٹکٹ ریزرویشن جو ہے وہ فری یا بہت کم چارجز ون ہنڈر یا ٹو ہنڈر روپیز پاکستان لے کے جو ہے وہ نکال دے گا آپ دوستو آگے آ جاتے ہیں آپ نے بقیادہ ہوتل کی جو ہے وہ ریزرویشن بھی کروانی ہوگی جو ہے آپ فری بوکنگ جو ہے ہوتل کی فری بوکنگ ریزرویشن کروائیں گے فری سے مراد ہے کہ آپ جو ہے جب وہاں پہ رہیں گے جا کے تو پوسٹ بوکنگ میں جو ہے آپ جب وہاں پہ جا کے سٹے کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ پیمنٹ دیں گے تو آپ یہ والی فری بوکنگ جو ہے یہ بوکنگ ڈارٹ کام میں نے بقیادہ راکڑ میں لکھا ہوا ہے یہاں سے جو ہے بقیادہ فری ہوتل کی جو ریزرویشن ہے وہ آپ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں دوستو اگر ایسے لوگ جن کے پاس آئس لینڈ کا انویٹیشن یا سپانسرشی موجود ہے اور وہ اسی بندے کے گھر پہ رہیں گے جو بندہ آئس لینڈ میں موجود ہے تو وہ ہوتل کی ری ریزرویشن جو ہے نہیں کروانا چاہتے وہ ہوتل کی ریزرویشن کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور ویزا اپلیکیشن فارم میں اس بندے کا گھر کا اڈریس جو ہے وہ دے سکتے ہیں جو آئس لینڈ میں موجود ہے جو ان کو انویٹیشن یا سپانسرشیم بھیج رہا ہے اور جن لوگوں کے پاس انویٹیشن یا سپانسرشیم موجود نہیں ہے یا موجود ہے وہ ہوتل میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو پھر انہوں نے ہوتل کی بوکنگ جو ہے وہ کروانی ہوگی اچھا دوستو آگے بھی آ جاتے ہیں آپ نے جو ہے بقیدہ اپنے جو پرانے نئے پاسپورٹ پر اگر کوئی ویزا لگا ہوا ہے کسی کنٹری کا کوئی سٹمپ لگی ہوئی ہے ان سبھی پیجز کی فوٹو کا پس بھی آپ نے جو ہے وہ کروانی ہوگی اس طرح دوستو جو لوگ بزنس کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں انہوں نے اپنی جو ہے بقیدہ پچھلے دو سالوں کی جو ٹیکس ریٹرنج ہے وہ جو ہے وہ جمع کروانی ہوگی اور اگر دوستو آپ فائلر نہیں ہیں آپ ٹیکس نہیں پیہ کر رہے ہیں آپ ٹ ٹیکس ہے کیوں ازمٹڈ ہوں ادر وائز جو ہے آپ نے پچھلے دو سال کی ٹیکس ریٹرنس دینی ہوگی یہاں پہ ایک اور چیز سیلری والی لوگوں کے لیے لیے لیبوریڈ کرتا چلوں کہ دوستو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سیلری کی ڈیڈکشن جو ہے وہ بقیدہ سیلری سلیپ پہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ ٹیکس فائلر نہیں ہوتا ہے یہ نہ ہی ٹیکس جمع کروا رہے ہوتے ہیں اپنے طور پر وہ فائلر جو ہے وہ نہیں ہوتے نہ ہی ان کے پاس ٹیکس ری ہے تو دوستو ان کی جو سیلری سلیپ ہے اگر ان پر ٹیکس کی بقیادہ ڈیڈکشن ہو رہی ہے تو وہ ہی جو ہے ان کا بقیادہ جو ہے وہ اس چیز کا پروف ہوگی کہ یہ بندہ جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے اور وہ فائلر نہیں بھی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ اپنی سیلری سلیپ کو ہی ایز اپروف جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں اور جو بزنس والے لوگ ہیں وہ لازمی طور پر اپنی دو سال کی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جو ہے سمیٹ شن جو ہے ان کی جو ہے وہ کپی جو ہے ہے وہ کروائیں گے اسے ذرا دوستو آپ نے ایک پاسپورٹ سائز بھی پکچر جو پاسپورٹ سائز پکچر ہے وہ بھی دینی ہوگی جو کہ لائٹ بیگرانڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہو ہو ہوگی یہ کسی بھی فوٹو سٹوڈیو سے آپ لے سکتے ہیں اچھا دوستو اب آپ نے اپنی ایک ٹرابلنگ انشورنس میں ٹرابلنگ انشورنس جسے ہیلت انشورنس بھی کہا جاتا ہے یہ کروانی ہوگی دوستو یہ پاکستان یہ تھرٹی تھوزنڈ یورو کی جو ہے اس کی کبری جو ہے وہ ہونی چ چاہیے اور یہ پاکستانی روپیز میں آپ کو پچی سو سے لے گے تین ہزار روپے تک پاکستانی روپیز میں جو ہے کسی بھی ٹرابلنگ انشورنس ہے وہ مل جائے گی اور یہ آپ نے انہی ڈیٹس کی لینی ہوگی جن ڈیٹس میں جو ہے وہ آپ آئسلینڈ کا ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہوں گی اچھا دوستو آپ آ جاتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے کنٹری میں انڈیا بنگلہ دیش یا مالدی میں جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے ان کی ڈیٹیل دینے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو دوستو انہوں نے اپنے بزنس کا لیٹر ہے یا ویسٹنگ کارڈ جو ہے وہ بقیدہ لگانا ہوگا جو اس چیز کا پروف ہوگا کہ یہ بندہ واقعی بزنس مہن ہے اسی طرح دوستو اگر آپ کی کمپنی فیکٹری آرگنیزیشن جو ہے وہ بقیدہ ریجسٹر ہے تو آپ نے بقیدہ اس کا جو ہے وہ پروف دینا ہوگا اس کی کافی بھی جو ہے وہ دینی ہوگی اسی طرح دوستو کوئی ایسا بندہ جو کہ کسی بزنس ٹریپ پہ جو ہے وہ ویزا اپلائی کرنے جا رہا ہے آئس لینڈ کے لیے اور وہ بزنس مہن ہے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں اور اس کا جانے کا جو مقصد ہے آئس لینڈ وہ بزنس ہی ہے بزنس ٹریپ کے لیے وہ اپلائی کرنے جا رہا ہے تو دوستو اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں اس بزنس مہن نے جو ہے اپنا بقیدہ اس چیز کا پروف دینا ہوگا کہ اس کا ٹریپ جو ہے وہ واقعی بزنس کے ریلیٹڈ ہے اور اس کا اس نے ثبوت اس طرح سے دینا ہوگا جس بھی میٹنگ کانفرنس پہ جو وہ جا رہا ہوگا سیمپوزی پہ جا رہا ہوگا اس کی بقیدہ اس نے ریجس سیشن کروائی ہونی چاہیے اس کی بقیدہ جو ریجس سیشن کی کافی ہے وہ بقیدہ وہ امبیسی کو دے گا اور بتائے گا کہ یہ میری ریجس سیشن میں نے کروائی ہوئی ہے اور میرے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں وہاں پہ کسی میٹنگ کسی کانفرنس کسی سیمپوزی کو اٹینڈ جو ہے وہ کرنا جا رہا ہوں یا یہ فلان ج جو ہے وہاں پہ میں سٹال لگاؤں گا اس کی میں نے بقیدہ جو ہے وہ بکنگ جو ہے وہ ریزرویشن کروائی ہوئی ہے اور دوستو اگر اگر تو آپ جو ہے آر ایڈی کسی بزنس مین کو ملنے جا رہے ہیں اور آپ اس کو آر ایڈی وہاں پہ جو ہے شیمنٹس ان کو بجواتے ہیں یا انوائسیز آپ کے پاس موجود ہیں جو بندہ آئیس لینڈ میں موجود ہے تو اس کے ثروب ہی اپنا جو ہے وہ آپ اپنا ریلیشن جو ہے اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور بتا ثبوت کے طور پر بقیدہ اپ آپ ایسی کو دے سکتے ہیں جو کہ اس چیز کا پروف ہوگا کہ آپ کا واقعی اس بندے کے ساتھ جس کو آپ آئس لینڈ میں ملنے جا رہے ہیں ایک بزنس ٹرم جو ہے آر ایڈی موجود ہے تو دوستو یہ بزنس والے لوگوں کے لیے ریکوائرمنٹ میں نے ساری آپ کو آپ کو بتا دی ہیں اب دوستو آ جاتے ہیں ایسے لوگ جو ہزبینڈ مییا جو ہزبینڈ جو ہے اپنی وائف کو یا وائف اپنے ہزبینڈ کو جو ہے وہ آئس لینڈ کے بلانا چاہ رہی ہے اور وہ جانا چاہ ر ہے تو اس کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ کیا لگائے گا اس میں جو ہے انہوں نے اپنا میری سیٹیفکیٹ جسے نکال نمہ کھا جاتا ہے یہ انگلیش میں آپ نے اپنی لوکل یونین کونسل سے یا نادرہ سے جو ہے وہ لینا ہوگا اور یہ انگلیش میں جو ہے وہ نکال نمہ جو ہے وہ میری سیٹیفکیٹ جو ہے ہونا چاہیے اب دوستو آ جاتے ہیں ایسے لوگ جو کہ پاکستان میں انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں موجود ہیں اور ان کے پاس وہاں کی نشنالٹی نہیں ہے تو انہوں نے بقیدہ اپن بھی ان کا لیگل سٹیٹس ہوگا اس کی جو ہے وہ بقیدہ پروف دینا ہوگا اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ پاکستانی انڈیا یا بگلہ دیش کے شہری نہیں ہیں کسی اور کنٹری کے شہری ہیں اور وہ پاکستان انڈیا یا بگلہ دیش میں رہ رہے ہیں اچھا دوستو اب آ جاتے ہیں ایسے لوگ جو گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے ان کی ڈیٹیل پتھانے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو نان اوبجیکشن سرٹیفکیٹ آپ نے اپنے گور آئیس لینڈ جا رہا ہے تو ہمیں اس کے آئیس لینڈ جانے پر کوئی اتراز نہیں ہے جو لوگ دوستو ریٹائیڈ ہو چکے ہیں وہ آپ نے پچھلی چھے ماہ کی پینشن بک کی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ لگائیں گے اور بتائیں گے کہ اس کا پروف دیں کہ میں ریٹائیڈ ہوں اب دوستو آ جاتے ہیں ایسے لوگ جو پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش میں سٹوٹنٹ ہیں وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے ان کی ڈیٹیل پتھانے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو دوستو دوستو آپ نے اپنا جو ہے ایڈمیشن کارڈ یا انرولمنٹ لیٹر یا کالیج سکول یونیورسٹی کا کوئی بھی انرولمنٹ لیٹر جو ہے وہ آپ نے اس کی کافی دینی ہوگی جو کہ ثبوت کے طور پر آپ دیں گے کہ میں واقعی اس کالیج سکول یا یونیورسٹی کا جو ہے وہ سٹوڈنٹ ہوں آگے دوستو آپ نے اسی ڈیٹ کی جو ہے بقیادہ چھٹی لینی ہوگی جن ڈیٹس میں آپ آئیس لینڈ ٹراول کریں گے اس کی ایک لیو اپلیکیشن آپ نے اپنے سکول ک انیورسٹی جو ہے وہ لینی ہوگی اسی طرح دوستو کالیج کا اگر تو دوستو یہ چلیں فارمالٹی جو ہے وہ آئس لینڈ کے لیے نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ نے جو ہے وہ بقیادہ آگے برد سیٹیفکیٹ بھی اپنا جو ہے وہ جو جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے وہ سٹوڈنٹ ہے انہوں نے اپنا برد سیٹیفکیٹ بھی نظرہ سے لے گے جو ہے انگلیش والا وہ جو ہے وہ ساتھ دینہ ہوگا اچھا دوستو اب آجاتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پاکستان انیا بنگلہ دیش میں جاب کر رہے ہیں وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے ان کے ٹیل بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے اپنی جو لیٹسٹ تین سیلری سلیپ ہوں گی تین ماہ کی وہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ لگانی ہوگی اسی طرح دوستو آپ نے جاب لیٹر جو ہے وہ اپنی کمپنی آرگنازیشن یا فیکٹری سے لینا ہوگا جاب لیٹر دوستو کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک لیٹر ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ب مارا امپلائی ہے اس کو جاب لیٹر کہتے ہیں اور بقیدہ یہ جاب لیٹر آپ نے آپ نے اپنے کمپنی فیکٹری یا آرگنازیشن سے لے کے بھی جو ہے وہ لگانا ہوگا اس طرح دوستو آپ نے اسی دورانی کی لیو اپلیکیشن بھی اپنی کمپنی آرگنازیشن فیکٹری سے جو ہے وہ لینی ہوگی جس ڈیوریشن میں آپ جو ہے وہ آئیسلینڈ کے لیے ٹرابل کریں گے تو دوستو یہ تینو ڈاکومنٹس جاب والے جو ہیں آپ سائن اور سٹم کے ساتھ اپنی کمپ سال سے کم ہے وہ نوبالک ہیں وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے ان کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں دوستو سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے اپنے والدین کی طرف سے ایک پرمیشن لیٹر یا کنسنٹ لیٹر جسے کہا جاتا ہے ایک فارم ایک افی ڈیورڈ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بقیدہ سامیشن کروانا ہوگا اور یہ افی ڈیورڈ آپ لوکل ڈسٹری کو جو ہے نزدیکی کی بھی کہیں سے بھی کچیریوں سے بھی جو ہے آپ افی ڈیورڈ جو ہے وہ اس � پیرنٹ جو ہے آپ کو اجازت دیں گے کہ یہ بچہ جو ہے ہمارا آئیس لینڈ فلاں پرپس کے لیے جا رہا ہے ہم اس کو جہاں وہ اجازت دے رہے ہیں اس طرح دوستو جو آپ کے والدین ہیں ان میں سے کسی دونوں کی جو ہے دونوں میں سے یا کوئی ایک کی کسی ایک بندے کی جو ہے وہ آپ نے کومیشناتی کارڈ یا پاسپورٹ کی کافی پی جو ہے وہ سال لگانی ہوگی دوستو ایسی طرح ایسے لوگ جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں وہ کسی اور کی سرپرستی میں اپنی قانونی زندگی لیگل سرپرست کی زندگی میں لیگل گارڈین جسے کہا جاتا ہے اس کی سرپرستی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر انہوں نے جو ہے اس جو لیگل ان کا گارڈین ہے جو کومی سرپرست جو کانونی سرپرست ہے اس کی کومیشناتی کافی اور پاسپورٹ کی کافی جو ہے لگانی ہوگی اور اسی طرح برد سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ لگانا ہوگا تو یہ ریکوارمنٹ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی اٹھارہ سال سے کام عمر ایج ہے اب دو دوستو آجاتا ہوں کچھ چیزیں جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپشنل ہے یہ ڈاکومنٹس اگر آپ جو ہے وہ آئس لینڈ کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے لگائیں گے تو ان سے جو ہے آپ کی ورث شو ہوگی اور ان سے انڈاکومنٹس کو اگر مزید آپ ایڈ کرتے ہیں تو ان سے آپ کی جو ہے وہ بقیدہ ورث شو ہوگی اور انڈاکومنٹس کے لگانے سے آپ کے ویزا کے چانسے جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں اور اگر دوستو آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو کوئی اش جو ہے کہ آپ کے ہر جو ہے ان سے بڑھ سکتے ہیں سب سے کہلے آپ نے اگر آپ کے نام پہ کریٹ گارڈ ہا تو یا ایک یا ایک سے زیادہ ہوتا تو ان کی کوئی لگائیں گے سٹیٹم مین آپ کے پاس جو ہے وہ مجود ہے ان کی ڈیٹیل بھی جو ہے آپ جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اچھا دوستو اب آ جاتے ہیں ایسا بندہ جو آئیس لینڈ میں موجود ہے وہ کسی بھی بندے کو پاکستان انڈیا یا بھگلا دیش میں رہنے والے بندے کو انویڈیشن یا اگر سپانسرشیپ بیج رہا وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائے گی ان کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو دوستو وہ آپ کو ایک فل کر کے انویڈیشن لیٹر آن لائن ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ بہتدہ انویڈیشن لیٹر جو ہے وہ فل کر کے آپ کو بیجے گا سائن اور سائن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو اوریجنل بیجے گا یا آپ کو میل کرے گا اس کا پرینٹ اوڈ آپ نے ساتھ جو ہے وہ لگانا ہوگا اسی طرح دوستو جو بندہ آئیس لینڈ میں موجود ہے اس نے اپنے پاسپورٹ کی کاپی یا اگر پاسپورٹ اس کا اس کے پاس آئیس لینڈ کا موجود نہیں ہے یا ورک پرمٹ ہے جو بھی اس کی کے پاس جو لیگل ڈاکومنٹس ہوں گے اس کی کاپی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ دے گا دونوں میں سے کسی ایک چیز کی کاپی جو ہے وہ دینی ہوگی اسی طرح اس نے اپنے تین ماہ کی بینک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ لگائے گا اسی طرح دوستو اپنے تین ماہ کی سالی سلیپ بھی لگائے گا اور جو ہے وہ بقیدہ جو ہے وہ دینا ہوگا دوستو یہ کچھ ریکوارمنٹس تھی جو کہ آئیس لینڈ کے بارے میں میں آپ کو اے سے لے کے زیر تک پوچھ ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں آئیس لینڈ کے ویزا کی اپلیکیشن سمیشن کے لیے اگر اس کے باوجود بھی ریکوارمنٹ کے والے سے یا آئیس لینڈ کے ویزے کے والے سے کوئی بھی آپ کا کوئیشن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو بیری مچ